موسیقی 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 انڈیا اور انڈیا بلوک کی آج پھر دکھے گی ٹکا ساتھ راجو کی تیرہ ویدھان سبا سیٹ پر اپچناف کے لیے ہو رہی ہے ووٹنگ پشی منگال کی برائی گنج رانہ گھار دکشن باغدہ اور منک تلا سیٹ پر آج ہوگا مددان جبکہ بیہار کی رکولی سیٹ پر جیڈیو اور آر جیٹی کے بیچ مقابلہ ہمارچل کی تین سیٹ اور اتراخن کی دو ویدھان سبا سیٹ کے لیے ہو رہی ہے ووٹنگ جبکہ تمیلاڈو ایم پی اور پنجاب کی ایک ایک سیٹ پر ڈالے جا رہے ہو رہی سان ویدھان سبا میں آج پیش کیا جائے گا پونڈ بجٹ ویتمنٹری نے دیا دیا کماری پیش کریں گی دوہزار چوبیس پچیس کے لیے بجٹ بجٹ سے پہلے سی ایم بھجنلال شرما اور دیا کماری نے کی بیٹھک دیا کماری نے بجٹ میں ہر ورگ کا دھیان رکھنے کا بھروسہ دیا دیش میں اگنیوی ریوجنہ ہونی چاہیے بند رہول گانڈی سے ملاقات کے بعد بولی شہید کپٹن انشمن کی ماں سپاچی فکلیش یادب نے بھی اگنیوی ریوجنہ کو تتکال بند کرنے کی مانگ کی کہا پرمپرہ گت ستھائی سین نے بھرتی کی پونر وحالی ہو رہول گانڈی پر وی جے پی کا نشانہ کہا کچھ دن تمیلاڈو میں بھی جا کر پتائیں زہریلی شراب سے مر رہے ہیں لوگ سی ایم کے جوال کے خلاف ایڈی کی چارشٹ پر کورٹ نے لیا سنگیان پرڈکشن وارن جاری کیا دلی سرکار کے پور منطری ستین جین کی زمانہ ترضی خارج ہوئی خراب صحت کے آدھار پر بیل مانگی تھی جمع کشمیر کے جوڑا میں آتنکیوں سرکشہ بلوں کے جوانوں کے بیٹھ مٹ بھیڑ جاری سرکشہ بلوں نے آتنکیوں کو گھیرا پورے علاقے میں دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر کلاشی کے دوران آتنکیوں نے فائرنگ کر دی تھی سرکشہ بلوں نے جوابی کاربائی کی جمع کشمیر کے راجوری میں سرکشہ کو لے کر ہائی الٹ پر سرکشہ بلوں نے راجوری شہر میں کیا فلائگ مانچ جمع کشمیر کے کٹھوہ پہنچی این آئی کی ٹویم آتنکی حملے کی جانچ میں جھٹی گھٹنا سلسے ثبوتیں کٹھا کیے گئے کٹھوہ آتنکی حملے میں شہید ہوئے اتراخن کے پانچ جوانوں کو سیم دھامینے دیشو دھانجلی کہا جوانوں کا بلیدان بیارتھ نہیں جائے گا دیشوز کا جواب دیکھا کٹھوہ آملے کو لے کر بھڑکے فاروق عبداللہ کہا آتنکباد پاکستان کو برباد کر دے گا کشمیر میں لگاتار بگڑ رہے حالات آتنکی حملوں پر بیان جاری کرے سرکار کانگریس نے تا سچن پالٹ کی مارک جمو کشمیر میں لگاتار آتنکی حملوں پر کانگستان ست دیپیند ہڈا کا بیان کڑی کاروائی سرکار کرے جمو کشمیر کو لے کر راجنات سنگھ کی ادھاکشتہ میں میٹنگ سیڈی ایس انیل چوہان آرمی چیف اپیندر دویدی رہی موجو آترہ سات سے پر ایسائیٹی کی ریپورٹ کے بعد سیم یوگی کا پہلا ایکشن سکندرہ راؤ کے ایس ڈی ایم سیو سمیت چھے ادھیکاری سسپین ایسائیٹی کی جانچ ریپورٹ میں بھولے بابا عرف سورج پال کا نام نہیں آئے ہو جکوں اور لوکل پرشاسن کی چوک کی بات آئی سام ایسائیٹی کی ریپورٹ پر یوپی سرکار میں منتری اوپی راج بھر کا بیان دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی بابا کے رازدار ناجر سنگھ کا بیان ریپ کا کیس درج ہونے کے بعد سورج پال نے لیا تھا وی آر ایس ورلی ہٹ اینڈرن کیس میں پولس کو بڑی کامیابی مکہ آروپی میں ہشہ کی رفتار ورلی کیس میں ڈرائیور راج رشی بیدعوت کی بڑھی مشکلیں سیوری کوٹ نے گیارہ جولائی تک بڑھائی کسرڈی آروپی میں ہشہ کی ماں اور دونوں بہنوں سے ہوئے سوال جواب ممائی پولس نے دی جان کاری کانگرس ستا ورشاگ اتوار نے پیڑت پریوار سے ملقات کی کہا یہ ہٹ اینڈرن نہیں مڈر ہے مہاراشٹر کانگرس ادھاک شنانا پٹولے کا بیان ہٹ اینڈرن ماملوں کے لیے سخت قانون کی ضرور مرتکہ کی بیٹی کی سرکار سے مان دوشیوں کو کڑی سزا دی جائے مہی شاہ پر درج ہونا چاہیے مردر کا کیس یو بی ٹی نہیں تا آ دیتے تھاکر کی ماں ورلی کیس پر نہیں ہونی چاہیے راج نیتی کسی کا بھی بیٹا ہو اسے بخشانی جائے گا شندگوٹ کے بیدھائیک سنجے شرساٹ کا بھی نیٹ پیپر لیگ ماملے میں سی بی آئی کا ایکشن بھی ہار کے گیا اور نالندہ سے دو لوگوں کو کیا گرفتہ مہاراشٹر کے گھرچے رولی میں پولیس کو بڑی کامیابی دس لاکھ روپے کے انعامی نقسلیوں کو گرفتار کیا ایم پی کے جبلپور میں ڈائیٹیشن کی گھر میں ملی ڈیڈ باڈی آٹھ دنوں سے گھر میں تھا شخ پولیس ماملے کی جانس مجھوٹی اتراکھن میں جاری رہے گیا آسمانی آفت موسم بھاگ نے دہرہ دون اور کماؤ مندل میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا ہے یو پی کے سی ایم یوگی آدھ اتنات آج شاردہ ندی پر بنے بیراج کا کریں گے ہوای سرویکشن بار پر بھاویت علاقوں میں راحت کاموں کے بھی لیں گے جائزہ لکھیمپور میں پچھتے تین دن سے بارش کی وجہ سے اسی سے زیادہ گاؤں پر بھاویت ہیں بند بسا بیراج سے پانی چھوڑے جانے سے بڑھا شاردہ ندی پر جلستہ شاردہ اور سہیوگی ندیوں کا جلستر بڑھنے سے سیکڑوں ایکر میں کھڑی فصل ڈوبی گھروں میں پانی بھرنے سے لوگ سرکشستانوں کی طرف کر رہے پلائیں یو پی کے فیلی بھی ایت میں لگاتار بائش سے دیوہا اور شاردہ ندی افان پر ہے رہاتوار بچاو کے لئے انڈی ایرف اور اس ائر فوز بھی مدد کر رہے مانچل پردیش کے شملہ میں لینڈ سلائٹ کے بعد ہٹایا جا رہا ملبہ لینڈ سلائٹ سے سڑک اور بجلی کے خمبوں کو پہنچا نقصان آتھارٹی کی ٹیم بجلی بحال کرنے کی کوشش میں لگی ہے سڑکوں سے ملبہ ہٹا کر ٹرافک بھی بحال کرنے کی کوشش کی جاری گھاگرہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا گونڈا میں ندی کے کنارے سیکڑو گھجوبے ہزاروں ہٹ کو آجف فصلوں کو پہنچا نقصان آیدھہ میں سریوں ندی کا جلستر لگتار بڑھلا نچلے علاقوں کے لئے علرڈ جاری کر دیا گیا کیرل کے قنور میں بھاری بارش لگتار بارش سے بھر بھرا کر گرا گھر کسی کے جان کو نقصان مدبردیش میں اگلے دو دنوں تک بھاری بارش کی آثار موسم بھاگ نے کئی زنوں کے لئے علرڈ جاری کیا ہے راجستان میں بھی اس ہفتے موسطہ دار بارش کی امید موسم بھاگ نے بھی زلوں کے لئے جاری کیا یلو الڈ عسم میں بھاگ نے لی سات اور لوگوں کی جان اب تک انیاسی لوگوں کی موت کی خبر ہے عسم کے ریبوگر میں ایک سو آٹھ گاؤں بار میں ڈوبے کریب تئیس ہزار لوگ بار سے پرباوت لوگوں کو سرکشت جگہ پہنچایا گیا گجرات کے وڈودرا میں بدلہ موسم کا بزاج کئی علاقوں میں تیز بارش ہوئی جمو کشمیر کے پنچ میں مدرسہ میں تیرہ لڑکیوں کو لگا کرنٹ ہاتھ سے میں ایک لڑکی کی موت گھائلوں کا علاج جاری کرناٹک میں تیزی سے پھیل رائیڈنگ ہو بینگلورو میں اس سے سامنے آئے اسی نئے کیس اب تک چھے لوگوں کی بار بارہ جولائی کو آسٹفیلیا میں پچھ بلیک دوہزار چوبیس میں حصہ لے گی بھارتی وائیو سینہ سکھ ہوئی تیس لڑا کو بیمان ہوں گے شام 11 جولائی سے تین دن کے دورے پر ممبئی جائیں گے ممتہ بینر جی، انانت رادکہ کی شادی میں کریں گی شرکت کئی پولٹیکل کاریکرموں میں بھی لیں گے حصہ عام آدمی پارٹی کے سانسر سنجر سنگھ آیودھیا پہنچے پریبار کے ساتھ فراملہ کے درشن کی مہاراشتو کے ڈپٹی سیم آجد پوار ویدھائی کو کس ساتھ پہنچے صدی وینایک مندر گنپتی کی پوجہ آرچنا کی آجد پوار نے وکٹری کا سائن دکھایا زمباوے کے خلاف تیسرے ٹی ٹون ٹی میچ سے پہلے ہرارے میں جنگل سفاری پر نکلی ٹیم ہنڈیا کھلاڑیوں نے جم کر کیا انجوائی